ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی ہو دیکھنا تو دیدے دلوا کرے کوئی منصور کو ہوا لبے گویا پیام موت اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی محبن نبی مولانا محمد فخر الدین دہلوی قطوب زمان ہیں آپ احادہ درگاہ بختیار کاکی میں مدخون ہیں جہاں ہر پل رحمت و انوار کی بارشیں ہوتی ہیں آپ کی قبر زیارتگاہ کی حیثیت رکھتی ہے اور ہر وقت خاص و عام کا حجوم رہتا ہے دور دور سے یہاں آنے والے مزار مبارک پر عقیدت و محبت کے پھول پیش کرتے ہیں فخر جہاں مولانا فخر الدین کا لقب محبن نبی ہے یعنی نبی سے محبت کرنے والا آپ کے زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی اور آپ اپنے رسول سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے اسی لئے آپ کو محبن نبی کہا جاتا تھا حضرت فخر دہلوی کی ولادت گیارہ سو چھبیس ہجری کو اور انگاباد میں ہوئی جو جنوبی ہند کا مشہور شہر ہے نسبی اعتبار سے آپ خلیفہ اول حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تعلق رکھتے تھے شیخ شہاب الدین سوہرورتی آپ کے جدہ امجد تھے والد بزرگوار حضرت نظام الدین اپنے دور کے معزز عالم دین اور صوفی تھے آپ کا خاندان عوض کے کاکوری علاقے میں رہتا تھا والد محترم شیخ قلیم اللہ شاہ جانابادی کے مرید و خلیفہ تھے اپنے مرشید کے حکم سے او دکن تشریف لے گئے اور عوام کی رشت و ہدایت کے کام میں لگ گئے یہیں حضرت فخر الدین کے ولادت ہوئی شیخ قلیم اللہ ولادت کی خبر پا کر بہت خوش ہوئے اور آپ کو اپنا روحانی فرزند قرار دیتے ہوئے محمد فخر الدین نام رکھا شیخ قلیم اللہ نے فرمایا کہ یہ فرزند شہر شاہ جاناباد کو اپنے نورِ ہدایت سے روشن کرے گا مرشید کی بات سو فیصد سچ ثابت ہوئی اور آپ سے ایک زمانہ فیضیاب ہوا بے شمار لوگوں کو آپ کے ذریعے ہدایت کا راستہ ملا اور انگند افراد نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی آپ کی تعلیم و تربیت والد کے زیر سایا ہوئی ان کے علاوہ بھی آپ کے کچھ آساتے ذات ہیں جن سے آپ نے کئی علوم و فنون حاصل کیے تفسیر و حدیث کے ساتھ ساتھ تصوف اور طب کے موضوع پر بھی آپ نے کتابیں پڑھ لی حضرت فخر دہلوی نے کم عمری میں ہی والد ماجد کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور خرقہ خلافت حاصل کر لیا آپ کا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا یہ عمل آپ پوشیدہ طور پر کرتے تھے آپ کو لوگوں کے سامنے عبادت اور ریاضت کرنا پسند نہ تھا اسی لئے ذکرِ الٰہی بلند آواز سکھ کرنے کے بجائے آہستہ کیا کرتے تھے لگ بھگ تین سال تک آپ نے فوج میں ملازمت کی اور سپہ سالار کے عہدے پر فائز رہے اس عہدے سے آپ نے اپنے مرضی سے استفادے دیا اور پورا وقت اللہ کے بندوں کی خدمت میں گزارنے لگے آپ نے اپنا وقت اور انگاباد اور دلی میں بسر کیا آپ جہاں بھی رہے عوام آپ کی طرف مائل رہے کیونکہ آپ کے اندر بہت ان کے ساری تھی اور لوگوں کے ساتھ اچھا برطاو کیا کرتے تھے ہر شخص کی تعظیم و تقریم کیا کرتے تھے بہت زیادہ سخی تھے اور جو کچھ پیسہ و سامان نظر و نیاز میں آتا اسے لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے مولانا محمد فخر الدین دہلوی نے کئی کتابیں تصنیف فرمائی جو تصوف اور روحانیت کے موضوع پر ہیں آپ نے فرمایا کہ جس قدر زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اللہ کا ذکر ہر ذکر سے بہتر ہے آپ نیک عامال پر زور دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ نوافل، تحجد، اشراق، تلاوتِ قرآن اور دروش شریف پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو آپ نے فرمایا کہ دنیا آخرت لکھیتی ہے لو جن را کے سب گھری